امی طالب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے مقبولیت کے لئے محمد قاری محمد مجلس کے مقبولیت کے لئے محمد قاری محمد مجلس کے مقبولیت کے لئے محمد قاری محمد جوہے نوک نے کرکی جائے دعاقوں کا لگے تو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا آیا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اتمام کیا گیا ہے مجلس کے مقبولیت کے لئے محمد قاری 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 محمد ق نبوت کے ظوف کو لفظوں پر غور کیجئے گا جس کی چادر نبوت کے ظوف کو اپنی عصمت میں سمالیں اس کمال کو خاطمہ کہتے ہیں ہاں 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 آپ نے غور نہیں پھر پایا میں نے بہت کمتی شاہری جملہ کہا تھا آپ نے غور نہیں پیسے فرمایا بڑا کمتی جملہ تھا میں نے پوری حدیثیں کی سامس میں یہ جملے میں پیش کر دیا جس کی چادر نبوت کے ظوف کو نبوت کو زوف آیا تھا انہی آجے دو فی بادانی زوفان کہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں زوف تھا نبوت اور رسالت کا جبار ملا کہ مجھے اپنی چادر لٹا دے لٹائی نہ چادر لٹائی نہ زوف ختم ہو گیا یعنی کائناوں کے عالم میں ساری نبوتیں ایک اکھی ہو گئے جس عصمت میں آ جائے اس کمال کو فادمہ کہتے ہیں آپ سلامت رہے ہیں یا اور نے فرمایا آپ نے کہ نبوت سمت کے عصمت جناب سیدہ میں آ رہی ہے عصمت کا مال ہے یہ جو سعدات وزان کو نسبت ہے نا یہ نسبت کا مال ہے بس یہی فرق ہے باقیوں میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کی حضرت کی جائے پھر معاشرے میں چلا جائے خلا کے دو جہاں ہی موقموں باپرکت کتاب میں آپ کیوں کی شاجی تعمیل کرنے لگا ہوں کالی نبوت نے مجھے کہا کہ آپ نے حق کے اوپر پڑھنا ہے تو پھر میں نے ایک آئیت دھونڈی دیکھا جائے کہ حق کیا ہے میرے سامنے حق کے ماننے والے بیٹھے ہیں ایسے ایسی حقیقت ہے کہ کائنات عالم میں جب لفظ حق کا ذکر آتا ہے نا بندہ کوئی بھی ہو ہو انسانیت والا اس کا ذہن سوری طور پر فقط گھرانا ہے محمد والے محمد کی درمی یہی حق ہے اب قرآن کہہ رہا ہے حَتَّا جَا الْحَقُ وَزَهَرَا عَمْرُ اللَّهُ اللہ منظر کشی کر رہا ہے دیکھو کائنات عالم کا مالک ہے خالق ہے وہ منظر کشی کر رہا ہے کہ حق آیا قرآن ہے حق آیا وَزَهَرَا عَمْرُ اللَّهُ ادھر حق آیا ادھر اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا ہے یعنی حق ایسا باکمال ہے جب تک وہ نہیں آیا تھا اللہ کا عمر ہی ظاہر نہیں ہوا آئے آئے یعنی عمر اللہ اب ظاہر ہوا جب حق آیا ہو گیا ہے اب بڑی کامل وہ قرآن کی آئیت ہے جو قرآن کا مل گرف ہوئی تو حقیقت میں کافر ہے کیونکہ حقیقت ہے قرآن میرا مولا علی ہے حقیقت ہے قرآن میرا مولا علی ہے ذاکر تو میرے ساتھ بولیں گے نا اس لئے سارے اپنے پرائے مولوی کہتے ہیں قرآن پڑھو سارا زمانہ کا تک قرآن پڑھو سمجھو نہیں آج کار اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو سمجھو نہیں یہ تو اپنے پرائے مولوی کی چلا کی سمجھ ہی نہ آتی اگر مصطفیٰ کی حدیث نہ ہوتی سرکار فرما دے یالی انا تمزید القرآن وانزا تعوید القرآن مسکران کے مصطفیٰ فرما دے دنیا والو میں مصطفیٰ قرآن کا نزول ہوں علی قرآن کی تفصیل ہے آئے آئے علی قرآن کی تفصیل ہے اور مولوی کہتا ہے قرآن اللہ پڑھو کیوں کہتا ہے اس لئے کہ قرآن کو سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے قرآن سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے یالی اتنی آسان بات اتنی آسان بات انا تمزید القرآن تعوید القرآن تعوید تفصیل کو کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں تعوید قرآن نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ جب تعوید ہوئی پھر حقیقت محمد وعال محمد صاحب نے آئے گی اب قرآن کہتا ہے حتی جا الحق وظہر امن اللہ حق آیا اللہ کا عمر ظاہر ہوا وَهُمْ قَارِهُونَ قرآن ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھو قرآن فقط ہل ہل کے پڑھنا نہیں سمجھنا رہے وَهُمْ قَارِهُونَ اور لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ حق آئے مگر ہم نے بھیجا آئے 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 لوگ تو آج بھی نہیں چاہتے کہ حق کی بات ہو بھر قرآن کہنا وہوں مکہ آرے ہوں لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ حق آئے مگر اس ذات حق نہیں اتنی کی ایمتی بات کرنے لگاؤں مجھے بعد میں بھی داد دیتے رہو نا ایک بندہ دل سے داد دے دے میرے لیے ساری زندگی کی داد ہے اس ذات حق نے کسی کو حق کہا ہے آئے آئے خدا کی قصر دکھیں آپ جتنے بھی یہاں ایمان بار کا بیت الحضر کو اپن ہے گر میں بیٹھے ہیں سارے حق پر ہیں حق نہیں ہے اور انہیں فرما رہے ہیں کہ جی آپ بھی حق پہ ہیں آپ بھی حق پہ ہیں آپ سارے حق پر ہیں لیکن وہ ذات حق کسی کو حق کہہ رہی ہے حق کہہ رہی ہے حق پر نہیں کہہ رہی ہے میں کہوں جملہ حق ہونا اور ہے حق پر ہونا اور ہے عالمین حق پر ہے کوئی ہے جو بزاتے خود حق ہے اب انبیاء کی دعائیں پڑھنا انبیاء نے جو دعائیں مانگیے نا پھر پتہ جلے گا آپ نے آج مجھ سے پہلے ابھی پڑھی تھی حق آیا پاطل پٹ گیا وہ میں ابھی پڑھوں گا کسی مقصد کے تحت پڑھوں گا انبیاء نے دعائیں مانگیے جو انبیاء کے صحیفے تھے وہ کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں اور یہی تو مجھا ہے قرآن کے علاوہ جتنے صحیفے تھے وہ لکھے ہوئے آئے ہیں قرآن لکھا ہوا نہیں آیا اس لئے باقی کتاب اللہ تو ہے کلام اللہ نہیں قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے مصطفیٰ پڑھتے گئے قرآن بنتا گیا ہے علی بولتے گئے قرآن بنتا گیا حسن بولتے گئے قرآن بنتا گیا ہے اب کچھو گی نا اب انبیاء نے اپنے صحیفے نکالے پڑھے گئے کوئی تو تھا نہ جس نے لکھ کے بھیجے بیار میرے ہاتھ کاٹ کے مجھے کوئے لکھ کے لکھا لکھنا تاریخ انسانیت میں تاریخ انسانیت میں لکھنا خاصا ہے ہاتھوں کا ہاتھ ہوں گے تو لکھے گا ہاتھ ہوں گے تو لکھے گا اب تمہاری اپنی مرضی ہاتھوں والا خدا ڈھونڈو شانجی اس بات میں آپ بولیں فاطر شانجی حسن بھائی یا تو ہاتھوں والا خدا ڈھونڈو پر نہ مانو کوئی تو ہاتھ ہے نا جسے اللہ نے اپنے ہاتھ لہا یا بلہ کون ہے آپ سلامت رہی آج آپ توجہ ہوگی میں بات شروع کر دوں آج مختلف انداز ہے آج ان کے کہلے پر شانجی نے کل کہا کہ یار آپ نے حق پہ پڑھنا ہے تو پھر گرون بناؤنا حق کی خدا کی قسم سارے حق دار بیٹھے ہو کہ تمہارے سامنے حق کا ذکر کیا جائے آئے حق ہر بندے کے سامنے حق بیان ہوتا ہی نہیں یہ مختصر سے لوگ ہیں دنیا میں جن کے سامنے حق کا بیان ہو اور وہ بیان کر لیتے ہیں بڑی قیمتی لکھنا خاصہ ہے امبیان کتاب پڑھنا لکھنا خاصہ ہے حق کا یاد اللہ میرا مولا علی ہے جناب موسیٰ پہ تورات آئی جناب عیسیٰ پہ اندیل آئی جناب دعوت پہ زبور آئی یہ لکھی ہوئی آئی جناب آدم پہ پچی سعیفے آئے جناب شیش پہ دیرہ آئے وہ مختلف سارے یہ لکھے ہوئے آئے ہیں لکھنے والا قوم تھا اللہ لکھ نہیں سکتا آئے آئے اللہ لکھ نہیں سکتا جن پر آ رہے ہیں دورات آئی جناب موسیٰ پہ وہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ ان پر آ رہی ہیں تو کوئی تو ہوگا نا وہ یہ ہمیں پتا جلا سولا رجب والے دن جب ہاتھوں پہ اٹھایا نا کہا یا علی کو سناؤ علی مسکر آگے جا جا قرآن سناؤ قرآن سناؤ سبور سناؤ اب آپ کو بات آسان ہو جائے گی اپنی باتیں خدا کی بسم زائے نہیں ہو اب کہا جناب آدم نے اپنا صحیفہ کھولا حکم تھا کچھ کرنے کا اللہ حکمہ تبجیل اللہ حق کا جناب نو نے دعا مانگئے سر ہلا ہلا کے خدا کی قسم جھوم جھوم کے دعائیں مانگ دیتا ہے جناب آدم پالنے والے مجھے حق کے پیچھے چلنے کی توفیق دے ٹھیک ہے نا جناب آدم کہتا ہے مجھے حق کے پیچھے چلنے کی توفیق دے جناب نو کا دور آیا جناب نو کہتا ہے اللہم ممتنی علاللہ حق نو کیا تھے پالنے والے مجھے حق پر موت دینا آئے گولیں نہیں فرما رہے ہیں اے نبی کوئی کہتا ہے مجھے حق کے پیچھے چلنے باتیں نبی ہیں بہت دیر ہو جائے گا اگر میں انبیاء کے تجھے پڑھتے رہوں کسی نے کہا حق کے پیچھے چلا کسی نے کہا حق پر موت دے کسی نے کہا حق کے ساتھ رکھنا کسی نے کہا مجھے حق دکھا کائنات عالم کی پہلی اور آخری مثال وہ بھی میرے مولا علی کی جب ان کا دور آیا نا رسول نے یہ نہیں دعا مانگی کہ حق کے پیچھے چلا حق پر موت دے نا دعا مانگی بھی تو کیا مانگی اللہم آدھر اللہ حق کا ہے خمہ پارا علی آئے ہیں جدر علی ہوگے حق وہاں ہوگا یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے علی حق علی حق علی حق علی حق اچھا اب میں جمع علی سرکار کے والوں کا فرمان ہے اللہم آدھر الحق ہے سمادار علی پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جملہ بڑا کے لطیف ہے بندے تو میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو پال کے خال نکالتے ہیں تو سی بھی کسی طرح بریق نہیں بہت زیادہ ہو جڑائی کے گلد دیکھ کے گلد نہیں جو خال کڑے نا بندہ دھر ہوئی ہوں گا نا مجھے ریپورٹیں تو ساری ملتی جیسے میری آپ کو آتی تو آپ کی بھی تو میرے پاس آتی ہیں پہی ایک ایک بات کو آپ سمجھتے ہیں اللہم آدھر الحق کا حیسو آپ دھارہ علی سرکار صلی اللہ علی پہ پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پہ جائے یعنی علی پہ اتنا اعتماد ہوئے ہائے ہائے اور جدر علی ہوگے ادھر حق ہوگا تو پھر آپ قرآن کی آیت پڑھنے لگا جو ذاکر بھائی آپ نے ادھر بھائی پڑھی ہے حتی جاؤ الحق و بظاہرہ عمر اللہ وہم قارح القرآن نے کہہ کے مکمل کیا حتی جاؤ الحق و بظاہق الباطل قرآن کہتا ہے حق آیا باطل مٹ گیا حق آیا باطل مٹ گیا حق علی ہے قرآن کہتا ہے علی کے آنے سے باطل مٹتا ہے نماز باطل نہیں ہوگی آئے آئے آپ نے غور نہیں فرمایا تو اس سے بھی آسان بات میں نے بڑھنا تو قرآن کی آئے تھا لے قرآن کی حق آیا ہے آپ سن رکھا کہ ایک اندے میں لکھا ہوا تھا یہ آئے جب سرکان دنیا میں آئے یہ باتیں سنے سنے ہی آئے ہوگی یہ ذریعہ وہ ہے عام سی بات اگلی بات میں کرنے لگا قرآن کہتا ہے موت کی سختی آتی ہے کسی حق کے ساتھ آئے آئے یعنی موت کی سختی آئے گی کسی حق کے ساتھ اگر تو حق کو پہچان لیا سختی جو آئے آسانی میں بدل جائے گی حق کون ہے حق کون ہے اب کسی کو شاکتوں نہیں چار آئے تار پڑھتی ہے ہورکنیاں پڑھتی ہے یہ کافی نے حق سے مراد میرا مولا علی جدر بھی میرا مولا ہوگا حق ادھر ہو جدر میرا مولا ہو اس لئے تو میرے مولا فرما دیں دنیا والوں علی کے ساتھ رہو اگر علی تنہا کسی راستے بھی چڑھ رہا ہے تو علی کو نہ چھوڑنا تا مولا ایسا کیونکہ علی تنہا جا رہے ہو کہا جدر علی ہوگا حق بس ادھر ہی ہوگا اور اگلا جملہ میرے مولا نے کہا تھا میرے مولا چھٹے مولا نے کہا تھا علی کے ساتھ کھڑے رہے گا عالمین ایک طرف ہو جائے علی اکیلے کھڑے رہے سمجھ لینا عالمین حق پہ نہیں فقدری حق پہ ہے اچھا بات تو پھر حل ہو گئی نا اگر سرکار کچھ عرصہ دھر بیٹھے رہے اگر جب میرے مولا کھڑے بگر کے بیٹھے رہے اور لو خلافت کو جمعا کے بیٹھے رہے اور جب پہلے کہ خلافت کا اعلان ہوا سلمان نے آکے بتایا پوری مسجد بھری ہوئی تھی جناب علی علیہ السلام اس دور آکے کہا تھا سلمان حلیہ بتا سب سے پہلے کس نے بائیت کی تھی کہا ایک بزرگ تھا ہائے ہائے آپ غوری نہیں فرما رہے شاہد نے کٹوا دیرا جبلا بڑا کیمٹی جئے کہا ایک بزرگ تھا لبی داری سفید ریش مولویوں والا لباس پہن رکھا دالی مسجد آگے فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کی بائیت جس نے کی وہ قیام نہیں وہ شیطان تھا وہ غوری نہیں فرمایا جو حق کے مقابلے میں ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنی زیت سے اگر علی حق پہ ہے تو جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا اس میں کوئی شاہد علی بات نہیں ہے شاہد جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا جب بھی آیا وہ گیا کیونکہ حق میرا مولا علی ہے جدر میرا مولا علی ہوگا وہی پہ حق ہوگا آپ سفین میں چلے جائیں جدر علی ادھر حق جو بندہ کہتا ہے نا بھائی سارے پڑے بندے بیٹھے ہیں دوسری انہیں آئے گا تالہ داموں یہ دس منٹ داد دے چکے نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو اگر بندہ کہتا ہے نا رنگلی کہ میں مرتضاء کو اس چملے پہ داد نہیں دیتا جدر علی ہوں کے ادھر حق ہوگا اس چملے پہ داد میں دوں گا میرے بولا رضا پادشاہ کی مجھے خیرات ہے سفین کے میدان میں جب لڑائی شروع ہوئی تھی نا تو شام والوں نے کام کیا دیکھا کہ اب ہم ہارنے لگے ہیں انہوں نے کام کیا تھا انہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا سرکار علی بادشاہ کے اپنے لشکت کے بندے ایمان کے درجوں والے دور دور کی آنکھیں کہتے ہیں سرکار نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا ہم نہیں لڑیں گے علی قرآن کیا بیٹھتا وہ کاغت ہے قرآن میں علی ہو آئے ہیں علی کے مقاملے میں جو آیا وہ کاغت ہے تھاکف حقب علی یا علی یا علی یا علی ملت حقب ہے کتنی قابلیں گوھر پانے ہیں اب وہ قادر ہے قرآن میں علی ہوں یعنی جو علی بولے وہ قرآن ہے جو علی کہے وہ قرآن ہے جس سے روکے وہ قرآن ہے کیونکہ زبان توحید ہی میرا مولا علی ہے لیسان اللہ ہی میرا مولا علی ہے اچھا بات اس سے بھی زیادہ صاحب آپ یہ علی حق کی صدائیں بلند ہوں گے ایسا چیمتی جنابی یونس کا نام سنا ہے کون تھے نبی حجی 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 آیت کریمہ بھی پڑھے ہیں مچھلی دے پہنے آیت کریمہ بھی پڑھے ہیں شاہ جی پیسے میں ایک بات کیا تھا ہوں بے شک اسے لگا دے نا تو آڈی مرضی دے میری سہتے دے کوئی حسن نہیں پیدا ہو لاؤ اس سے زیادہ میں بڑی باتیں کر چکا ہوں آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا سارے ملے جو جو جی گٹکا کٹھیا کرو ہیں اے موہ جو جی قٹکا کٹھیا کرو کوئی معبود نہیں اللہ مگر انتا تو رنگلی اور تو بیٹھے کہ تو اشارہ ہے اشارہ تو اس کی جانب دیا جاتا ہے جو وجود رکھتا ہے اور انہیں فردارے تو پھر ماننا پڑے گا لا الہ الا انتا سبحانہ کا کسی سبحان کا یونس ربی نے کسی کو تو دیکھا تھا اسے دیکھے کہا تم اس سبحانہ میں نے بات اچھی نہیں لگی آنکھوں ہم کا تُو ارب کا جھے انتا اشارہ ہے انتا اشارہ ہے تُو انی کنتم منہ ظالمین میں ظالمین میں سے ہوں ایسا کیا کر دیا جنابے یونس نبی نے کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹھ میں بھی ڈال دیا قرآن میں خود کو ظالم بھی کہنے لگے ہیں کیا ایسا کام کیا تھا پوچھا گیا تھا میرے مولا سے کہ جنابے یونس کو مچھلی کے پیٹھ میں محبوس کیوں کیا گیا کہا جب اللہ نے عالمین پہ علی کی ولایت کو آئے ہائے جب عالمین پہ علی کی ولایت کو مسلط کیا یونس نبی نے انکار نہیں کیا فقط سوچا تھا یہ علیہ کو یار انکار تو کارے نہیں سکتے نا کیونکہ انبیاء کو نبوت ملی علی کی ولایت کے اقرار سے تو انکار تو کیا نہیں تھا فقط سوچا فقط سوچا فقط یونس نبی نے سوچا اللہ کو یہ سوچنا بھی اتنا ناکوار گزرا مچھلی کو حکم دیا یونس نبی کو نکل جا میں جملہ بڑا قیمتی کرنے رکھا ہوں کتاب مرتضی کی ذمہ داری میں تذکرات الانبیاء اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے تذکرات علم گیا اور عربی فارسی نہیں اردو میں ترجمہ ہو گیا اور ہم بھی تو کیا یہ دیلی والے سنیوں نے بھی چھاپی ہیں یہ کتابیں ہر جگہ ملتی ہے جناب یونس نبی کو مچھلی نے نکلا نکل کے جب سمندر کی کہرائیوں میں لے کے گئی نہ جیسے ہی مچھلی نے نکلا سمندر کی کہرائی میں گئی تو چھوٹوں چھوٹوں لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں یونس مچھلی کے یونس والی مچھلی کے گیتر چکر لگا لگا کے کہتی ہے علی حق ہے لاکھوں کی تعداد میں میں نے کتاب کا نام لیا ہے سمندر کی تعداد میں اس مچھلی دو نام تھے دو روایت تیسری روایت آئی ہے ایک نون مچھلی تھی جس کا تذکرہ مدینہ دلمحاجز میں ملتا ہے نون مچھلی اور مقاتب مختاہ والے نے لکھا کہ اس کا نام تھا جمجمہ دو نام چیسر نام ہے یہ یعنی جناب علی علیہ السلام کی ملائیت کو فقط سوچا مچھلی کے پیٹ میں معبوض کر دیا اب چھے مہینے تک مچھلی سمندر میں رہی مچھلی کا پیٹ اس بلا کا نام ہے جس میں پتھر بھی کھا جاتا ہے کہ نبی کا کوئی جسم گلا معلوم ہو گیا نبی کی جسم سے اور ہے امتی کی جسم سے اور ہے یار آپ نے گوھر ہی نہیں فرمایا آپ نے گوھر ہی نہیں فرمایا وہ اتنی سی آسان سی مثال ہے تا میں نے علی کی ولایت کو سوچا قرآن ہے آیتِ قریبہ پردھے ہو گھروں میں برکت کے لیے کہ میں نے سوچا میں ظالمین سے ہوں اور جو علی کی ولایت کو سوچے وہ تو ظالم ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ کافرہ ہے سوچنا تو ہے ہی نہیں ہاں ان کی سوچ خدا کی قسم میں چلو جملہ کر دوں گا اور یہ بلکل یہ نہیں کہ میں خطیب کی حیثیت سے آپ سے واوا لینے کے لیے میں جملہ سے پسید شاری کرنے لگو ایسا نہیں ہے حقیقت کا جملہ ہے ان کی سوچ انہیں سوچنا آدم کو بھی راست نہیں آیا یار قرآن میں واقعہ میں ابھی گھر بیٹھے یہی بات ہو رہی گی نا کہ یار زیادہ آیتیں پڑھو گے تو وہ دو چار پانچ شے منٹ ہر آیت کو پڑھنے میں تو میں ترجمہ ہی کر دینا آسانی کے لیے نا اگر میں پڑھوں پھر ترجمہ کروں پھر آبا آبا کرے تو وہ وقت مجھے گا تو میں وقت بچانے کے لیے ایسے قرآن کا پڑھنا تو سواب ہے سوچا تھا جنت میں کھاؤ پیل جو مرضی کرنا اس شجرے کے قریب نہ جانا مولوی مردود کہتا ہے کہ درخت تھا درخت نہیں تھا شجرہ تھا آئے آئے مولوی کہتا ہے درخت کے قریب نہ جانا وہ درخت نہیں تھا شجرہ تھا آلین کہ تم خود کو آلین والوں میں سے سمجھتا ہے کہا نکل نکل تُو نے سوچا تجھے میں نے کہا تھا درخت کے شجرے کے قریب نہیں جانا تُو چلا گیا جس کے کہنے میں بھی گیا یہ بیس ہی نہیں کہا نکل جب جانے لگے نا جنت کے دروازے پہ آدم و حوا کھڑے ہیں اللہ نے کہا بس نکلو اتنی بڑی بات مرتضہ کرنے لگا تو موٹھ کے بھی دا دونا ساری رات دا دھوڑی ہے جملہ کمتی ہے جانے لگے نا کہا کپڑے بھی اتارو کہا کپڑے بھی اتارو کہا بجا کیا ہے کہا جنت کا لباس زمین پہ نہیں جائے گا آئے 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 اصدری زندگی اورے زاکر خاجی بولو اللہ نے کانور بنا دیا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جائے گا لباس اتارا کہا لکھا جاؤ جانے لگے پیچھے جہاں آدھائے رحمہ ان کی سن لے اپنی اولاد کو بھی بتا دینا جنت ملتی بھی چودہ کی وجہ سے آگے ہو نے غور نے فرمایا آئے آئے بڑی قیمتی بات ہے ملے محترم جناب آدم پر رہنا آئے ہیں پوری انسانیت کو چلنگ ہے پوری انسانیت کو پورے اسلام کو نہیں انسانیت کو لباس سکھاؤ جناب آدم کا جب آئے ہو کیوں اللہ نے قانون بنایا تھا جنت کا لباس زمین پہ نہیں آئے پالنے والے تُو نے قانون بنایا اللہ کرے تیرا قانون سلامت رہے آئے 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 ایک بندہ بولے فادر شادی میرے ساتھ بولے ضرور اللہ کا قانون ہے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں آئے گا اب تمہیں یاد دلاو گی ایس کا دن ہے مدینہ کے بچے نی لباس پہن کے گھوم رہے ہیں مخدومہ کے بچوں نے بھی آکے کہا ماں ہمارا لباس کا ہے کا درزل آ رہا ہے اچھا باتیں بڑی ادھر کیوں در نہ نکھ جائے میں نے حق پہ رہا ہے یہ حق پہ ہی ہے آپ کی زندگی کے اجھے میں شکر ہے یہ بھی حق پہ ہے یہ سلائی قرائی کا کام کس نے شروع کیا سب سے پہلے جنابی اندریس نے کیا کام پہ ہیں آج کام کون سے آسمان پہ پانچ میں پہ جنابی عیسیٰ سے ایک اوپر ہے جب انہوں نے سلائی قرائی کا کام شروع کیا روایت ملتی ہے اللہ کرتہ بنانا اتنا پسند آیا کھلا لیا اچھا بندے سمجھے انہیں سر سے کھلر گئی ہے اللہ نے بلا کے پانچ میں آسمان پہ بٹھا دیا کہا کہ بیٹھ جا مجھے ضرورت پڑے گی میں کہوں جس کا لباس لبیس ہی ہے اچھا جلے آپ اور میں عبادت کرتے ہیں سادات و غام سید مادشاہ سارے عمتی ملکے ہم عبادت کرتے ہیں کس لیے کہ جنت ملے گی ایسے ہی ہیں لالت میں کرتے ہو نا لالت علی تکبول ہوندی نہیں آپ اس لئے کرتا نا کہ عبادت کریں گے سارا کچھ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے تو جنت میں جائیں گے آل محمد راضی ہو جائے تو جنت میں جائیں گے نیت تو یہی ہے نا بچت ہے زاکرہ مول گیا بچا رکھتا ہے کوشش شادی آپ کے حقیقت میں شادی یہی ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ کے حکم کی تعبیر کریں محمد وحال محمد نے جو کہا وہ کرے تاکہ ہم جنت میں جائیں آل محمد کے ساتھ ہم عبادت کردیں جنت کے لیے فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں جنت میں رہ کے وہ تو آل ریڈی جنت میں ہیں اللہ انہیں بھی تو عبادتوں کا حضر دیتا ہے بڑی قابل ایک اور بات ہے اللہ انہیں عبادتوں کا حضر دیتا ہے ہمیں دے گا آخر میں جنت انہیں کی آجر دیتا ہے فرشتہ جو جتنی عبادت کرتا ہے اللہ اسے اتنی زیادہ معرفت محمد و آل محمد عطا کرتا ہے میں آپ نے گوڑ نہیں فرمایا خدا کی قسم گوڑ نہیں فرمایا اب دیکھیں اتھاروں فرشتوں کا سدار ہے جناب جبرائیل کس میار پر کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہوگا اللہ نے اسے بھی آجر دیا کہا تُو نے کمال عبادت کیا ہے میں تجھے عجر دے کے تیرا اہمہ بڑھانے لگا ہوں میرے عبادت چھوڑ حسین کا دردی بڑھنے کا جنادہ اور یہ نہیں فرما رہے ہیں خدا کی قسم آب اور یہ نہیں فرما رہے ہیں حسنین کا دردی بڑھنا ملائکہ کی عبادت سے بھی افضل ہے درجہ بڑھا ہو پھر درجہ بڑھا ہو جا جا کے حسین کا جھولا تھلا ایسے بات بڑی قابلِ غورت سے آپ نے انترین توجہ نہیں کروائی مچھلی کے پیٹ لے گئے نا مچھلی سمندر کی گہرائی میں لے گئے جیسے سمندر کی گہرائی میں لے گئے جوایت ملتی جب سمندر کی تہہ میں پہنچینا اور قارون کا خزانہ روز دن بر دن وہ تھس رہا ہے کیونکہ دشمنِ خدا تھا تھس رہا جب اس نے تسبیح کی آواز سوئینا اللہ 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 سبحانہ کہتے ہیں پالنے والے مجھ پہ تو عذاب آیا میں نے تیری پرابری کی مجھے آواز آ رہی ہے یہ آواز کہاں سے بلکل لوگ پڑھتے ہیں یہ نہیں بات ہے یہ آواز کہاں سے آ رہا ہے تھا میں نے علی کی ولایت کو جب آلمین پہ مسلط کیا تو یونس نبی نے فقط سوچا تھا تو یہ مچھلی جو تیرے آگے سے گھدر رہی ہے اس کے پیٹ میں محبوس ہے آگے سے اس نے ایک حسرت کا جملہ کہا کاس میرے سامنے بھی آتا لی میں اسے مانتا فوراں وہی آئی اس کا عذاب یہی پہ روپ دو پاک چار کیمروں میں نکار کروا رہا ہوں گل کر کے بننا مکر نہیں سکتا اس نے میرے علی سے محبت کا ادھار کیا کیونکہ دشمن ہے خدا ہے عذاب میں رہے گا رہے گا تیہ میں اب دھنسے گا نہیں سرکا میرے چوتھے امام کا دور آیا میں بڑی قیمتی بات کرنا چاہتے ہیں اللہ مسلح اللہ سرکا رغت پا دے رہے تھے عالمین پہ علی علیہ السلام کی ولایت کو جب پیش کیا گیا یونس نبی نے یہ کیا سوچا چاہتا اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا میں نہیں مانتا اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا میں نہیں مانتا سرکا رہے تھے امام فرما دے تو نہیں مانتا تیرے نہ ماننے سے ہوتا کچھ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہی تقدیر ہے قابل غور بات ہے کہا نہیں میں نہیں مانتا میرے مولا کے چہرے جلال آئے کہا جلے ایک کام کرتے ہیں اگر وہ مچھلی خود بتا دے پھر تو مان لے گا 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 اگر شادی وہ مچھلی خود بتا دے جل میں خیال کر کے کہتا ہے یونس نفی اور آپ کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ رہے تھے ابھی دل میں سوچ رہا تھا امام کہتے ہیں بندہ خدا اللہ اگر کسی جانور سے بھی خود جد کے متعلق کام لینا تو اسے خیامت تک باقی رکھتا ہے اللہ نے نہیں فرمایا یہ ساری ہیں چھوٹی حجت ہیں یہ سارے انبیاء محکوم ہیں حسین حاکم ہیں جہرت بارسہ بردن انبیاء کا وارث آدم کا وارث نو کا وارث امرحیم کا وارث کتنے انبیاء ہیں ان کا وارث اگر مفضول کے جس نے حمایت کی جس نے اس کو تابد کیا اس جانور کو اللہ قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے تو ان کا حاکم ہے اس کا تو جنابی تو قیامت تک ہے اور نہیں فرمایا بھئی انبیاء جرسہ ہیں جرسہ بارسہ ہوگی اسلام علیکہ یا وارث آدم حسین اللہ اسلام علیکہ یا وارث محمد نجی اللہ دیکھیں نا یہ سارے ورثہ ہیں حسین وارثہ ہے دیکھیں نا تو اگر ورثے والوں کی نصبت سے کوئی جانور ہے یا سال نبی کے بھی تو وارث ہے نا سال نبی سامنے کھڑے گیا وہ کسی نے چاہ موجزہ دکھاؤ وہ سامنے انتنی کھڑی ہے اور یہ عام انتنی یا گاؤں میں حاضر ہی ناکت اللہ یہی تو اللہ کا ناکا ہے اس میں بیس نہیں کرنی پھر کبھی کریں گے کہا اچھا اللہ اسے زندہ رکھتا ہے کہا میں کیسے دیکھوں گا سلطان نے کہا اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھو اس کا بیٹا آنکھوں پہ پٹی باندھو پٹی باندھو کب کھوڑ دو دیکھو سمندر کے کنارے کھڑا اب روایتیں دو ہیں نون مچھلی شاہ جی یا دنگی اس کے علاوہ کوئی نام نہیں چار کتابوں کے نام سے کارڈی سلی کے روایے ہیں تاکہ یہ باقیہ موجود ہے صاحب بن مفتاق کیا میں روایت پڑھنے لگا ہوں اس نے کہا جی ٹھیک ختم ہے سمندر کے کنارے کھڑاؤ کہ جا میں اپنا سرکار نے نام لیا تجھے اجازت دیتا ہوں آواز دے جم جم یا نون دونے باتیں ہیں تو جیسے ہی گیا نا اس نے جا کے آواز دے جم جم کہتا میری حیرت کی انتہان آ رہی ہزاروں لکھوں کی تعداد میں مچھلیوں نے سر نکال لیے ہزاروں لکھوں کی تعداد میں مچھلیوں نے سر نکال لیے کہا کسی آواز دی ہے کہا جم جمہ تو کہا ہم سارے ہی جم جمہ ہے بات اچھی لگائے پھر میرے ساتھ بولنا ہے کہا جس کے کہنے پہ آواز دیا اس سے جا کے ہمارے باپ کا بھی نام پوچھ گیا باپ کا نام بھی پوچھ گیا واپس آیا کہا سرکار کو تو بہت زیادہ ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہا جم جمہ ابن کم کم پھر نام لیا نا کم کم ساری چلی گئی پانچ رہ گئی پانچ رہ گئی کہا تم کون کہا ہمارے باپوں کے نام بھی ملتے ہیں کہا آپ جا کے دادا کا نام پوچھ گیا جانے رہے ہیں پیچھے میں مسلی نے کہا آس دیکھے کہا وہ پت پت جو ہمیں باپوں کے نام سے جانتا دوسرے نہیں مانتا اور انہیں فرما رہے ہیں آئے آئے اور انہیں فرما رہے ہیں جانوروں کو سمندر کی دہ میں رہنے والی مخلوق کو نسلوں سے جانتا ہے باپوں داداوں کے نام سے جانتا ہے توسرے نہیں مانتا یا نام پوچھ گیا ایک کچھلی سامنے آئی آکے جلاب سریز سجاد کے قدموں پر سر رکھ کے تعظیماً سجدہ کیا ہے اگر یہ لفظ نہ ہو شادی کا لئے قادمیوں دی دی رہا شادی جہاں سے میر شادی سے لے کہا وہ آخر جلہ انگلی تک اگر یہ جملہ نہ ہو سر تعظیماً امام کے قدموں میں رکھا میرا قطل معاف اگر یہ جملہ نہ ہو تعظیماً سر امام کے قدموں میں رکھ دیا جی میرا قرآن کائی سے باکیا بتا یونس نے بھی کہا اللہ نے عالمین پر ولایت کو پیش کیا سر سن رکھا ہے بہت زیادہ لمبانی کروں گا میں اس کو آدھے آدھے گھنٹے پڑھ دوں لیکن میں مختصر کر کے بات پڑھا نہیں ہوں اس کی اگلے جملے پر آپ نے خود ہی دا دیں گی ہے دیکھا نا میرے مولا کا کرم بات کی سندار سے میں ایک طرف لانے لگا ہوں تعظیماً سر پر خاکا بتا قالمین نے علی علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا یونس نبی نے فقط سوچا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس میں نکل جا اگلا جملہ قابلے کا اور اچھا لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے اور کوئی بولے نہ بولے ساکر میری فیلد سے بن جاتے ہیں میرے دار بولن گے نہ خدا کی قسم سیدہ سچا سکے دیئے تیری ولایت کی قسم اگر اللہ نے نکلنے کا حکم نہ دیا ہوتا میں یونس نبی کو کھا جاتی ہے ہے ہی ہے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے ہمیں نے کتاب کا نام بتایا ہے مدینہ دل معاجز اردو ترجمہ بھی سن جاؤں گے مدینہ دل معاجز عربی کی کتاب کا نام ہے مناقبِ آلِ محمد اردو میں چار جسدوں میں موجود ہے اب تو گلی محلوں میں ملتی ہے نہ کئی ملے ہپیلی ڈاٹ کام پہ آن لائن موجود ہے اور میں گھر تک نہیں چھڑ گیا سکتا یا 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 موجود ہے ہم نے تو وہ بتانا جو محمد والے محمد کے بارے ہیں حق کی بات ہے خدا کی قسم یہ حق ہے جانوروں کو ان کے بابروں کے نام سے جانتے ہیں جانوروں کو باپوں کے نام سے جانتے ہیں ماں کے نام سے جانتے ہیں جناب علی علیہ السلام نے شریف فرماتے مجمع اکٹھا ہو گیا کیا تو یہ قیامت والے دن ہر پر بندہ اپنی ماں کے نام سے بلائے جائے گا سکار سے تشریف پوچھنے لگے سارے مدینے کے کٹھے ہو گئے نا مدینے میں کہا سرکار ماں کے نام سے کیوں بلائے جائے گا باپ کے نام سے کیوں نہیں کہا اللہ ستارل ایوب ہے ایبوں پہ پرتہ ڈالا اور انہیں فرما رہے ہیں کسے بات ہوئے شیعہ کمر ہوئے شیعہ جنب نہ بولے یہ ہوئے نہیں سکتا ہو شیعہ تو وہ جملے پہ بولے گا کہ روح زمین میں چچنے بھی ہیں وہ سارے ماں کے ناموں سے اٹھائے جائے گے فقط کائنات میں مجلی کا شیعہ ہے جب باپ کے نام سے بلایا جائے گا تھا گیا جو میں کچھ نہیں کر سکتا صلی اللہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا بیا صاحب فقط علیہ بابا یہی تو وجہ ہے جو بندہ فلایت علی کا اقرار کر لیتا ہے اقرار بندہ کرتا ہے سند ماں کے کردار میں مل دی ہے اچھا ہے گریز وہ زمین میں جتنی قومیں ہیں وہ ماں کے نام سے اٹھائی جائیں گی کیونکہ اللہ نے پردہ بھی رکھنا ہے لیکن علی کا شیعہ سرکار فرما جائے گا میرے نام سے اپنے باپ کے نام سے بلایا جائے گا اس سے زیادہ آپ کیا چاہے گا ہاں کہ بے شک کہا جائے گا جدر علی ہوں گے ادھر ہاتھ میں گا اچھا زمین سے رسک نکلتا ہے زمین کا رسک ہے کس کا بڑی قیمتی بھائی اچھا بنی اسرائیل میں ایک مسئلہ تھا بنی اسرائیل بڑی گاڑلی قوم تھی ٹھیک ہے جناب سلام آتا تھا خدا کی قسم میں نے روایت پڑی ہے پھر ایک قائم پادشاہ کا ظہور ہوگا نا جملہ بڑا کیونکہ ہے اسے دعایہ نہیں کرنا خدا کے لیے کہا جب سرکار کا ظہور ہوگا نا وہ جتنی خصوصیات تھی نا ان میں جنے کے لیے منو سلام آتا تھا وہ ساری صفات قائم پادشاہ کی رہیت میں آ جائیں گے جب پچاہیں گے چاہش کریں گے کہ جندت کا کھانا کھانا اس آمرے پڑا ہوگا یہ بڑا کیمتی کمر بھائی بڑا کیمتی جملہ تھا اور وہ اچھا رس کھاتے تھے آسمان سے جب میں اس کو تشریح کر دیا تو تشریح کرنا پڑی یہ آسان بات نہیں بڑا مشکل کام تھا جسے میں سمیٹھ کے ایک جملے میں آپ کی چھولی پہ ڈالنے لگا آسمان سے رس کھاتا تھا مالک اللہ ہے جب اب وہ ایک دن کہنے لگے رات میں واقعہ موجود ہے ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں ہم سے یہ آسمانی کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں ہائے ہائے جیڑا بندہ گنر تازیم آل محمد چائز نہیں اُدھا مو قرآن بند کرنے کا کہا جے قرآن بند کرے گا میں نہیں قرآن کرے گا اب ان کی تازیم کیسی ہے جب انہوں نے کہا آسمان کا کھانا کھا 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 تھک گئے زمین کا رس کے دے آوازِ قدرت آئی زمین کا مالک میں نہیں کوئی اور ہے قرآن بند کرے گا زمین کا مالک میں نہیں زمین کا مالک کوئی اور ہے اگر تو تمہیں بنیسرائیل قرآن ہے سورہ بنیسرائیل کا ترجمہ کر رہا ہوئے اگر تو تمہیں زمین کا رس کے چاہیے پہلے توبہ کرو کہ تمہیں آسمان سے کھانے مگا مگا کہ کھاتے رہے موسیٰ کہتے رہے میں تمہیں دیتا رہا اب زمین کا رس کے چاہیے کھولو ہتتا دوں وہ سامنے بابِ ہتتا ہے ادھر چلے جاؤ بابِ ہتتا کی قیفیت قرآن میں کیا لکھی ہے ایک تیلہ ہے اس کے پر دروازہ بنا ہوا تھا کہا اس دروازے کے نیچے سے خدرتے جاؤ کولو ہتتا 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 کہتے جاؤ لَقْفِرْ لَكُمْ خِتَا يَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اس کے نیچے سے خدروں گے میں کام کروں گا کیا تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا تمہیں موسیل بھی مانوں گا کہا اگر زمین کا رس کے چاہیے بابِ ہتتا پہ چھوک کے جانا ہے سجدہ کرنا ہے پوری تفسیر جاننا ہو مرتضا کو جانے ہی نہ دینا یہاں سے کوپن ہے گن سے ابھی دکھاؤں گا ہتتا ہتتا کر توبہ توبہ کر بابِ ہتتا پہ سجدہ تازیم کا کر کہا کمال کیا تھا زمین کا رس کے کیسے دے رہا ہے کہ نسلالہ بابِ ہتتا مثال محمدِ عالیین کہ اللہ نے بابِ ہتتا پہ محمدِ علی کی تصویروں کو لگا دیا آپ نے گوھریں نہیں فرمایا اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہو یہ تو مولوی فرمان نے بھی لکھا ہے مولوی مقدول نے بھی لکھا ہے نسلالہ بابِ ہتتا مثال محمدِ عالیین یہ لفظ موجود ہے تفسیر امامِ حسنِ عسکری آثارِ حیدری وہ کتنی کتابوں کے نام لوں اردو کی نام لے رہا ہے اربی کے ابھی نہیں لے رہا اگر اربی کے دیکھنے البرحان نورسا کا لینڈ مصباو المتحجت یہ اربی کے ہیں یہ میں نے اردو کا نام آپ کو بتائی تو یہاں گھروں میں ملتی ہے پھر وہ ایک بات ہو بیلی پہ موجودہ دیکھ لینا کہ اللہ نے بابِ ہتتا پہ محمد والی کی تصمیروں کو نصب کر کے کہا تھا ان کی تصمیروں کو تازیمی سجدہ کر دے دو زمین کا رسک کھا دے دو ہاری زندگی ہوئے میں دیکھو اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کیا آسان کیا انہیں تازیمی سجدہ ماجیب ہے انہیں تازیمی سجدہ کرو تازیم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہم ساداتے اور غامیات شریف لاتے ہیں ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے انہیں سادات سے نسبت ہے مخدومہ سے نسبت ہے ان کی تازیم جائز ہے کیونکہ جب یہ اس کی ذات کا سجدہ کر دیتے ہیں سالک ماہ پہ ختم ہو جاتی ہے عالمین کو پتا چل جاتا ہے ان کا بھی وہ خالق ہے یہ توحید محفوظ ہے اس جملے بے شاجی توحید بتائی ہے محمد والے محمد نے ہر ہر لمحے اس واجب الوجود کو منوازا ہے وہ کہتا تم مجھے منوازا رہے ہو میں تمہاری تازیم کرواتا رہوں یہ تازیم کے بہانے کے لئے بھلی اسرائیل سے کہا ان کی تازیم کرو چلے میں ایک مثال آپ کی توجہ لینے کے لئے پھر بات کو آگے لے کے جانا ہے وہ جملہ شاجی نے کہا کہ حق والا جملہ پڑھنا ہے تو میں اگر ان پاڑ چھڑنا ہے جائے لیکن ان میں شاک نہیں کرنا یہ میں نے پہلے کہا تھا ان کی ولایت پہ ان کی ساتھ پہ شاک نہیں کرنا کتاب کا نام پھر بتا منعقبِ آلِ محمد میں اس لئے بنا تو مولوی علماء کرم بتاتے ہیں جب نہیں بتاتے لوگ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ریفرنس دو پڑھے کوئی جواب کوئی دے میں جو پڑھتا ہوں اس کا جواب خود پڑھتا ہے سرکار علیہ السلام خود پہ دے رہے تھے شک کرنے والا بیچ میں بیٹھا تھا منافق تھے اچھا بڑی کیلتی بات رہتا دوسران سے بڑی داتیں ہی میں جب کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے اس بات میں نہیں کہ میں پڑھنے والا ہوں نہیں میں بیتار آدمی ہوں کسی نقام کا اس گھرانے پہ دروازے پہ آکے جس نے تعویٰ کیا میں بڑا عالم وہی شیطان ہے جس نے تعویٰ کیا میں بہت بڑا عالم ہوں میں افلا ہوں وہ بدبخت ہے ان کی ان کی قریمی کو یقین مانو ان کو قریم مانو یہ خیرات دیں گے ان کی خیرات پہ ان کی دے ہوئے پہ یقین ہے یہ جو توفینک دیتے ہیں نفس موں سے وہی ظاہر ہوگئے سبحان اللہ ہے نہیں اب سرکار قیمتی جملہ ہے بس وقت میرا کھینٹا ہون لگا جو پورا تو میں گل مکار لگا لیکن قیمتی میں مات کر کے جاؤں نہ ہوں خطبہ دیتے ہیں بنا کر کھڑا ہوگئے یہ آئی یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ پر باتے مارشوں کو برسانے والا میں ہوئے آسمان بنانے والا میں نہیں مانتا سرکار کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جائے تری ماں تیرے زم میں ماتم کرے بیٹھ جاؤ ایک تبار پھر جناب اللہ علیہ السلام نے خطبہ دیا پھر کھڑا ہو گیا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا سرکار نے کہتے ہیں تری ماں تیرے زم میں ماتم کرے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ خطبہ مکمل کرنے دے میں نے کتاب کا نام بتایا ہے جب تیسری دفعہ کھڑا ہوا نا علیہ السلام خطبہ چاری تھا خطبہ روکے کہتے ہیں روح ایوہا کل جل نکل کھڑے میں نے غوری نہیں فرمایا میں نے کہا جل کھڑے نکل ادھر کہا ادھر جن سے بدل گئی آئے آئے آپ نے غوری نہیں فرمایا میں نے کہا آپ کا نام لیا ہے علی جو کہتے وہ تقدیر ہے علی نے کہنی یا وہ ہو گیا اب دیکھر قیمتی بات ہے حیت بدل گئی عقل انسانوں والی جسم شکل کتے والا منافق کا انجام یہی ہوتا ہے آپ کو اس بات کو غور سے سننا چاہیے تھا بندہ علی علیہ السلام سے بغض رکھے اس کا انجام یہی ہے یہی ہے یہی ہے اب نکلا وہ روایت ملتی ہے ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں مقدمین بھی پڑھتے ہیں کتاب نے نکلا جیسی بات نکلا تو کوفے خودوں نے اسے گھیر لیا اسے زخمی کرنا شروع کیا اسے کاٹنا شروع کیا اب اس نے اپنا گھر پہچان یہ بات اچھی لگے پھر بونر بس بس انڈ کرنے لگاؤں میں جیسے اس نے اپنا گھر دے کھانا اپنے گھر کی طرف دوڑا پورا کوفہ پیچھے ہے پورا کوفہ پیچھے ہے کہ علی نے بندے کو کتا بنا دیا ہے علی نے بندے کو کتا بنا دیا آگے دیکھو ہوتا کیا ہے سارا کوفہ پیچھے ہے جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہ پہچانا نا اندر جانے لگا اندر اس کی بیوی پیچھے روٹیاں پتا رہی تھی جیسے ہی نظر پڑی دا چکھ میں کتا دیکھا اپنی جوٹی اتاری آئے آئے بات اچھی لگے تو سید مولنا ضرور جی اپنی جوٹی اتار کے اسے مارنے لگی سارا کوفہ پیچھے بیوی 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 نہ ماری یہ تیرا شہور دور سے کتی ہے میرا جو شہور ہے کتا بن گیا کہ ہی علی کو تو نہیں بھونکا موسیقی 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 وہ مظہر کہہ دیا ذات اور ہے یہ اور ہے لیکن اس کی ذات اس وقت تک پہچانی ہی نہیں جا سکتی جب تک یہ نہ ہو اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں یہ ہے پردہ توہید کل میں نے یہ بات نہیں کی تھی یہ ہے پردہ توہید توہید کا پردہ اگر میں مثال اس کی ایسے دیتا ہوں اگر آپ نے سنی ہو تو بسم اللہ نہیں سنی تو آج سن لو بار چوراہے پہ میں مستور کھڑی ہے میں ترس ایسے دیتا ہوں شاہدی میں نے لگنو کی سرزمین پہ بزرگوں کے احترام کیسے درس دی ہیں کہ انپا کے علماء نے مجھے سندر دیئے کہ کسی نے اس انداز سے اپنے بزرگوں کا احترام تو حکم نہیں دیا میں ترس دینے لگا ہوں بار چوراہے پہ مستور کھڑی ہے میرے مولا کی شریعت میں اسے دیکھنا جائز نہیں ہر وہ کام کرنا جو میرے مولا کو پسند ہو جب شریعت میرے مولا میں وہ جائز نہیں لیکن فطرت سے دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے اب ایک طرف ہے فطرت ایک طرف ہے مالک کی شریعت اب پڑی قابل بہر بات مرے والد حامل میں کلام جب پڑھاتے تھے نا میں سام سامجھ نہیں ہونا ہی ہے مشکل باتیں سمجھ بات میں آتی ہیں اب سارا آلمین جتنے پتہ یا چونک میں کھڑے ہوں گے نا سارے اسے دیکھنے ہیں بڑی قیمتی بات ہے سمجھ گئے اٹھ کے بھی دات دیو تو بہت دات تھوڑی ہے اب سارے اسے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والے ناظر ہیں وہ جو بی بی چونک میں چوراہے پہ کھڑی ہے وہ منظور ہے ہم ناظر ہیں وہ منظور ہے منظور اسے کہا جاتا ہے جسے دیکھا جائے شریعت میں مالک میں جائز نہیں فطرت نے مجبور کیا اندر کے نفس خباست میں ہمیں مجبور کیا دیکھ ایک سید کھڑا ہوا سردار کھڑا ہوا چودری صاحب کھڑے ہوئے کوئی بھی عزت دار غیرت مند کھڑا ہوا اس نے کہا مل مولا کی شریعت میں جائز نہیں اس نے کام کیا ناظر اور منظور کے درمیان میں ایک پرتہ ڈال گیا اچھا بندے تھاک گئے ہیں اس نے زیادہ لگیا ہی کوش نہیں سکتا شاہدی تو ساں تھاک گئے ہو شاہدی بندے تھاک گئے ہیں اور بھائی دیکھو ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے عام ناظر ہے وہ منظور ہے بندہ کھڑا ہوا اس نے بیچ میں ہجاب کھڑا کر دیا اب کیا ہوگا عالمین ناظر بن کے اسے دیکھنا بھی چاہے اسے منظور نظر نہیں آئے گا اس کی نظر ہجاب پر رکھ جائے گی اسے جو بھی نظر آئے گا وہ ہجاب ہوگا منظور نہیں ہوگا یہی تو دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتا عالمین ناظر ہے اللہ منظور ہے چودہ ہجاب ہے عالمین ناظر ہے ہم دیکھو ناظر کیسے ہیں مو اٹھا کے تو آمان کے پالنے والے دے ہم ناظر ہیں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ باکمال ہے جسم نہیں رکھتا ناظر نہیں آتا یہ چودہ ناظر اور منظور کے درمیان میں ہجاب ہے جتنا مرضی صاحب نظر ہو جائے اس کی نظر ہجاب تک جائے گی آگے نہیں جائے گی لیکن ہجاب کو پتا ہے کہ منظور کیسا ہے تھک گئے نہیں ساجی بندے تھک گئے نہیں لیکن ہجاب کو پتا ہے کہ منظور کیسا ہے عالمین نے سن رکھا ہے کہ اللہ ہے آدم سے پوچھا اللہ ہے کہاں بے شک ہے دلیل کے آئے کوئی نہیں پتا پوچھنے گئے کہنا ہوں کہ یہ عالم میں فقط میرا مولا علی ہے جس نے یہ کہا علی اس کی عبادت نہیں کرتا جسے اس نے دیکھا رہا ہے آئے 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 والی زندگی ہو رہے اوپن ہیگن والے چیور بہتر حضر نالے چیور چیزیاں بھائی بہتر حضر آپ آپ ہجاب کو تو پھٹا ہے نا پسند بہتر حضر نشام سمجھانے کیلئے اب آپ نے منظور کو ہجاب سے چھپا لیا یہ جو ہجاب ہے نا یہ منظور کے قرب میں ہے اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں آج کے بعد کسی کو جرد دنی ہوگی کوپن حیقن میں کہ محمد والے محمد کے بارے میں سوچیں یہ جو ہجاب ہے یہ منظور کے قرب میں ہے قرب میں ہے ہجاب نے اسے اپنے قرب میں لے رکھا ہے اور پھر آج کے بعد نیت کرنے سے پہلے سوچ لینا مسلمانہ نیت کرتے ہیں کیا نیت کرتا ہوں دورہ کرتے نماز پڑھنے کی باجب قربتان ہائے ہائے باجب قربتان اللہ قرب میں ہے چودہ اور انہیں فرما رہے ہیں قرب میں ہے چودہ تو کائنات میں کسی پتے کی کوئی نماز اس وقت قبول ہی نہیں ہوگی جب تک نماز میں چودہ نہ ہو تک نماز پڑھنے کی تک نماز پڑھنے کی تک نماز پڑھنے کی ہاری باتیں تو ہوتی ہے قربتان اللہ قرب میں تو چودہ ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو سکات کرو پہلے جائے گا قرب کے پاس اس لیے تو سرکار سرماتے ہیں ہماری ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں کہا کہتھے نہیں ہم حج کر کے قبول نہیں کہا ہماری ولایت کے بغیر حج حج نہیں شریعہ وارہ کرتی ہے یار بڑی گیمدی بات یہ شریعہ وارہ کرتی ہے ہماری ولایت کے بغیر روزہ نہیں بھاکا ہے بات آپ سلامت رہے ہیں بات کو میں سمیت دونے لگاؤں آپ کے جانے میں شیر اور حق والی بات حق علی ہے اب علماء نے میں اتنی میند کر کے ایک جملے پہ لے کے آیا ہوں سمجھانے کے لیے حق علی ہے اس معبود حق لفظوں پہ غور کرنا پھر فتوہ دینا اس معبود حق وہ معبود حق ہے اس معبود حق نے علی کو حق کہا اب وہ بھی حق ہے علی بھی حق ہے وہ بھی حق ہے اب علماء نے اور افہانے صوفیانے اولیاء نے عبادت کرنا چاہیے کہ اس حق نے بتایا کہ وہ ہو ہے وہ بھی حق ہے نا وہ ہو ہے یہ ہوئے ہیں وہ نہیں ہوا یہ ہوئے ہیں اب حق باؤ نے جملہ پڑا ہے جس کے لیے بھائی میں مجھے کہا کہتا ہے حق باؤ حق باؤ حق باؤ حق باؤ وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اب اس نے کہا دونوں حق ہیں اسے بھی حق کوں اسے بھی حق کوں اس نے کہا باؤ چھوڑ دے وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے لفظوں پر غور کرنا سلطان باؤ نے کام کیا کہا ہو نکالو حق 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 کیا مطلب وہ بھی حق ہے یہ بھی ایک دن بیٹھے تھے سلطان باؤ اپنے جیلوں کے ساتھ کہتا ہے یار بات سمجھ نہیں آتی وہ بھی حق ہے بندے اٹھے کے دار دے سندر انگلی کل سمجھ آگئی جا جی سید بڑی قیمتی بات ہے آگا جان بڑی قیمتی سکران بھائی بندے سارے مجھے اپنے بیٹھے جنگی لگے بولنا ضرور جے سلطان باؤ کہتا ہے وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے مسکر آگے فرما کہ وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اب دیکھنا نہیں بات غری قابل ہو رہا پہلے بات سمجھنا کیونکہ فتحہ سوری طور میں آتا ہے پہلے بات میں ریکارڈ کروارو سمجھو وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے صرف یہ ہے وہ علی اللہ ہے ٹھیک ہے نا وہ علی اللہ ہے یہ علی حق ہے انہوں نے کہا یار اتنی باتیں کروں گا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اپنے رغض میں کہتا ہے علی اللہ نے اور نہیں فرما رہے ہیں میں نے کہا پہلے سمجھو علی اللہ نے نے اور نہیں فرما رہے ہیں بھی علی ہے نا یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے شیر کو کوئی نہیں دیمہ دل سمجھا رہے ہیں دیمہ دل پوری تمہین عید بننی کے ساتھ دیں گے علی اللہ کیونکہ علی اللہ ہے نا اللہ کا نام علی ہے جاتا اللہ علی ہے اللہ ہے اللہ 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 اس نے کہا یہ بات لمبی ہو رہی ہے اس نے کہا مستصر ہی ٹھیک ہے جب پتہ چل گیا وہ خالق ہے یہ حق ہے وہ مالک ہے یہ حق ہے دونوں علی ہیں اس نے کہا مسرہ بس آج کے بعد حق ہو گیا حق 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 کیا مطلب اللہ علی اللہ کا خر ہلاتے ہوئے حق حق کہتے ہوئے اوپر نیچے کرے وہ حق پہ ہے وہ ایسے ایسے کرے باطل ایسے یہ بندے نہیں آئے باری زندگی ہوئے جہاں سمجھ گئے آج اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں حق کیا مطلب علی وہ اللہ علی اللہ اللہ علی لیکن یہ کہتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے اگر حق حق ہو کی صدائیں دینی ہے نا تو سارے یوں یوں کرنا یوں نہیں آئے آئے جبلا کہنا مرتضی آفر یوں یوں کرنے میں ہمارے عبادت باطل ہو جاتی ہے آفر 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 دب کی نفذیں تھوڑی ہوتی ہیں جتنے مرضی فضائل پڑھ دیے جائے وہ بھی بھی راضی ہوتی جو شام سے آتی آفر 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 آخر میں جمعہ جناب سرگار اتفاقہ بھی پڑھے بس نیس بس سے ہے شب جمعہ ہے ہر شب جمعہ ایک کم ایک لاک چوبیس ہزار انبیاء اکھٹھے سرکار دوالوں کی کمر ممارک پہ سلام کر جگہ انبیاء کے جد ہمارا خلا ہماری محنت مکمل بلا تشبیر کمر تک باہر آتے ہیں انبیاء میں تمہارا شکر گزار تم میرے پاس آئے ایک کام کرتے ہیں اگر آئی ہی گئے ہو سارے مل کے کربلا چلتے انبیاء کربلا کیا کریں گے جا کہ حسین کا شکری آدھا کریں گے اگر میں نہ ہوتا تمہارا دین مکمل نہ ہوتا اگر میرا نواسہ حسین سار نہ دیتا میرا ہمیشن مکمل نہ ہوتا اب دیکھنا ازاد رجل رونے کیلئے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کٹھے ہو کے کربلا کی سر زمین پہ آتے ہیں سرکار دو عالم خود کو قبر حسین پہ کرا دے میرا حسین دیرا نانا دیرا شبر گزار رہے بلا تشبیخ شگافت ہوتی ہے میرا مولا حسین قبر سے باہر آتے ہیں حالت کیا ہے ظلف بکری ہوئی ہیں میں وہ امام کا نواسہ حسین آت کا شکر گزار تھا اس جملے پہ حائے کرنا علی کی بیٹی راضی ہو جائے گی کہا اگر آہی گئے ہو تمام انبیاء کو لے کے شام چلتے ہے اگر میں نہ ہو دا دین مکمل نہ ہو دا اگر میری بہین زین بچادر نہ دیتی عجر مصطفہ کے دین کو پھیلانے کے لئے ایسا بھی وقت آیا کہ گھر میں فاقے ہوئے یا فاقے ہوئے نا وقت آخر آئے بی بی ختیجہ تلقب راتہ میں دو بسیعت پڑھ دیتی حیث ضرور کرنا وقت آخر آیا نا سرکار دوال قریب بلائی بی بی ختیجہ میں کب میرے پاس اتنی زمین تھی اتنی جائدات تھی اتنا سونا تھا میں جوٹیوں کے دین پہ قربان کر دیا ہے میں نے اوف بھی نہیں کی میں نے تم سے کچھ معدہ نہیں ہے کب محمد آقا مجھ سے کو وعدہ کرو میں جارہ ہوں میری ایک ہی بیٹی ہے میرے بعد میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو خدا کی قسم روایت ملتی ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں یہی منظر ہوا یہی منظر ہوا جناب علی بادشاہ کے گھر میں جب بی بی کا وقت آخر آیا نا جناب علی کو قریب بلایا علی بادشاہ دنیا چھوڑ کے جانے لگی ہوں میری وسیعت یاد رکھی میری بیٹی زینب کبھی تیرے سامنے بھی نہیں چلی ہے جو برزی ہو جائے میری بیٹی زینب کو تکلیف نہ ہونے دینا میں نے بڑی نازوں سے پالی ہے اپنی یہ بیٹی خدا کی قسم روایت ملتی ہے جسد پاک تیار ہوا جنہ حائے ضرور کرنا جسد پاک تیار ہوا ہر کوئی آیا علی بادشاہ کہتے ہیں امہا آخری چہرہ دیکھ سارے آئے علی بادشاہ کی دو اولاد دن آئے جو کون یہ قبر تک روتے رہو گے یہ جملہ اتنا قیمتی ہے تم قبر تک روتے رہو گے لو بچے نہیں آیا ایک حسین آ ایک علی کی شام والی بیٹی کیوں نہیں آیا کیونکہ سارا خان بان ہی کٹھا تھا میت سرخان آت آزادی پہ آؤ سارے چلے گئے تم چہرہ نہیں دیکھو گے بی بی سانی زہرہ نے جملہ کہا بابا میری قائد تکوانا نہیں کرتی سارے چلے گے نا آقاد آت کری بھائی اب رونے کے لئے آئے ہو نا بی 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 دور پر رونہ بنتا ہے ہمارا کری بھائی کہا بابا جان مجھے شرم آتی ہے آپ بھی اطلاق چہرہ پھیر دوسرا رہ گئے آپ سان کری کونے بکڑے ماں ماں کر کے رو رہے ہیں کہا علی باشا کہتے ہیں حسین ماں آتی چہرہ نہیں دیکھ کہا میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا اگر آج میری ماں مجھے بلائے گی تو ماں آگا ورنہ کربلا میں بلاتی رہے ہی میں نہیں آگا اگر کربلا آنا کھانا بمبے کفر ٹوٹے تو حیث مرآمد ہوئے آج حسین کربلا کا نام کیوں لے لیا مجھے پہلو کا ترد بھی پھول گیا جلدی کر مرے قریب حسین دوڑ کے آکے جمع کے گلے لگے نا آسمان ہلنے لگا آج جبرائیل نتاک آپ نے کہتا ہے علی آتا حسین میں جدا کر لے وَنَا اللہ دار سے گر جائے گا آج رکھوم اللہ سید آس قبول کر بائے رسیت کے مطابق نباغ امیت دوا کا سر آئے کرو کے وقت جملہ کر تب میں نے تجھے دعائیں مان مان اللہ خویہ ہے تیرہ میں نے رکھا تیرے لئے میں نے اپنے زخمی ہاتھوں سے چولے بنائے ہے مجھ سے وعدہ کر میری بیٹی کی حفاظت کرے خدا کی قسم جناب اعباس نے ایسی وفا کی ہے تاریخ میں ملتی ہے آتدار بس آخری وقت دو جملے مولا آقا مجھے اجازت دیجئے حسین سخی میں رونا شروع کیا آباس تو میری فوج کا سال آرہ آرہ آہ آہ نکل گئی زار وقت علی کا بیٹا رونا شروع جناب آباس لو کے کہتے آقا کیسی فوج کیسا سال آرہ تو دنیا چھوڑ کے جا چکے دشمن آوازیں مجھے اجازت دیجئے اب جو رونے کے لیے سال میں دو جملے صرف پڑھنے ہے کہا آباس مجھے اجازت ہے جا جانے لگے نا ایمان حسین آواز دی آباس میرے قریب آقا بس اجازت مل کے میں لڑنے جا رہا ہوں کہا یہ نظم مجھے دے دے آئے اب جو رونے آئے ہو پا نظم مجھے دے آباس رو کے کہتے ہے حسین آتا لڑوں کا کیسے قتل بھی مجھے دے دے کامولا لڑوں کا کیسے کسیرہ بھی اتار دے رو کے آباس لڑوں کا کیسے حسین سکیلوں کے آباس اگر لڑنا ہوتا میں سہرہ کی بیٹیا سات نہ لاتا میرا سات سہرہ کی بیٹیا ہے آج رو خمد آج 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 سب کچھ اتار دیا چاہنے لگے در خیمہ سے آواز آئی بی سکینہ نے آواز دی تھی اس نے بلایا آقا آج 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 سکتے ہو چا چا میرے کام تو کر دو حق آج حکم کی دی کہا میرے سغر کی پیاس بجات میرا سغر بڑا پیاس آدھ ہے چھوٹی سی مشک پہنائی آج بھی مشک آگ آتے ہیں علم عباس آقا پہ بی سکینہ نے مشک پہنائی اتنا جھکے دونوں ہاتھ قدموں پہ آئے دروازے پہ مشک سکینہ پہ آئے رو کہ سکینہ تُنہیں انصاف نہیں کیا تیرا چھ ماہ کا ہے میرا دو پتیس سال کا جمال آئے میں جیسے مقتل پھینجوں کہ آب آس تجھے اجازت ہے اب جو چملے پہ آئے کرے ایک حلیق کی بیٹیا جزا دیں گی ادھر امام حسین سے اجازت لے جناب آب آب آس بیٹا خند دور دا خیمے میں آیا کہ دیکھا خیمے کا پردہ ہٹایا دا دو قدم حسین چلتے گر جاتے ہے کمر پہ آد رکھ کے گھر آب آس تو جا رہا ہے حسین کی کمر ٹوک جائے گی عجر و قمل اللہ سیدان سے قبول فرمات عجر و قمل اللہ سارا پڑھنے سکتا بچوں سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا بی بی سکینہ بچوں سے کہا دیا اپنے اپنے مشکیزے پیالے سفال لو میرا ججا بھی پانی لائے گا فراد پر قمضہ کیا آخری جملے فراد پر قمضہ کیا مشاکرت آقا زادی کو بھرا اپنے رہدار سے کہتے ہیں تو تو بے زبان ہے پیاسا ہے تو تو پانی پی لے خدا کی قسم زبانے بے زبانی سے کہتا ہے میں حسین کی سکینہ سے زیادہ پیاسا ہوں حسین کی علیہ السجر سے زیادہ پیاسا ہوں حسین کے پچے پیاسے رہے میں پانی پیلوں پر روزِ معاشر سیدہ کو کیا مو دکھاؤں گا ان کے دامن میں ایک تانہ کھاتا رہا اب جلدی کر میں نے بادا کیا ابھی بھی سکینہ سے پانی لانے گا اتا نارو جنابی آباس مسئلہ پر کے گھونے کو دوڑانا شروع کیا نا پکھری ہوئی پھوزیں گھٹھی ہوئی کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیدہ مارتا ہے اتا نارو حکیم بن دفعہ نے بھار گیا اب باس کا تایا آبازو قط کے زمین کربلا پہ آئے نہ روکے گادی علیہ کبر کا صدقہ اتا نارو پایا گیرانا کالیس گر کا صدقہ مسئلہ کا قسمہ موں میں لیا گادی علیہ روکات جردی کر اتا نارو پانی چلا گیا کوئی زندہ نہیں بجے گا اتا نارو اس نے تیر لگایا مسجد میں آکے لگانا پانی کا پہنہ تھا پاس کا دل ڈود گیا اب خیمے نہیں جاؤں گا اتا نارو ایک ملوم نے جنابیہ پاس کے سر پہ گرز مارا سر ایسے کھلا جیسے قرآن کھل گا سر ایسے کھلا جیسے قرآن گرتا اتا نارو ہر گرنے والا پاس کو سہارا لیتا ہے نا آئے ضرور گمدالی کی بیٹی جزا دے گی ہر گرنے والا پاسوں کا سہارا لیتا ہے اب پاس کے پاسوں تو پھیڑے جب گرد لگا نہ اب پاس میں کے پاس سمینہ کربلا میں سمینہ کربلا میں زدل آیا حسین کمر پہ حاضر انگے کہتے ہیں اب پاس میری کمر ٹوٹ گئی آگے آخری جملہ آگے آگے آخری جملہ آگے آگے آخری جملہ حسرت نہ پڑی میرے مولا حسین کی تو میں نے کیا پڑا میرے مولا حسین کی ایک حسرت ہے کہا عباس میری ایک حسرت ہے اب بھی اجازت دے دے میرے بازوں نہیں پاؤں تو ہے نا آپ کو اجازت دے دا میں نقشہ کربلا میں دلوں گا کہا یہ حسرت نہیں ایک اور حسرت ہے آپ کا حکم کیجئے کہا حسرت یہ ہے عباس ساری زندگی تُو نے مجھے بھائی نہیں کہا ایک مرتبہ مجھے بھائی تو کہہ دے نا اتنارہ یہ کہنا تھا در خیمہ سے آواز آئی اتنارہ سے ایک مرتبہ مجھے بھی بہن کہہ دے تُو نے مجھے کبھی بہن نہیں کہا اتنارہ بہن بھائی کا روح پرواز کی نا اٹھانا جاتے ہیں لیکن کمر میں دور نے کھالی علم لے کر چلے نا بی بی سکینہ نے کہا بچوں پیالے سمال لے میرا چچا پانی لارہا اب جو کھالی علم دیکھا نا بچوں کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے بی بی سکینہ کہتے ہیں میں نے وعدہ واپس لیا میرا چچا مارا گیا